ہے ہمارا اور صورت التقویر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایزل شمس و قویرت جب صورت لپیٹ دیا جائے گا و ایزل نجوم من قدرت اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے و ایزل جیبال و سییرت اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے و ایزل عیشار و اکتلت اور جب دس ماہ کی حاملہ اٹھنیا بکار چھوڑ دی جائیں گے و ایزل فوہوشو حشیرت اور جب وحشی چانور اگھٹے کیے جائیں گے و ایزل بحار سچیرت اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے و ایزل نفوسو زبویچت اور جب روئیں جسموں سے ملا دی جائیں گے و ایزل مو دتو سوئیلت اور جب زندہ تتفین کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بی ایزم بی کتلت کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی و ایزل صحوخو نشیرت اور جب عمال نامیں پھیلا دیے جائیں گے و ایزل سماو کشیتت اور جب آسمان کی خال اٹھا دی جائیں گی و ایزل جہیم سوئیرت اور جب جہنم پھڑکاتی جائے گی و ایزل جنت اوزلیفت اور جب جنت قریب کرتی جائے گی عالمت نفس ما احضرت تو جان دے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا پلا اکسیمو بالکنس پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ریکٹ میں آپ رہ سکتے ہیں تاروں کی جو چلتے ہیں جلنے والے ہیں چھپ جانے والے ہیں اور رات کی جب وہ چلی جاری ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے انہو لقول رسول کریم بلا شبہ یقیناً قول رسول کریم کا زی قوتنا عند زیل عرشی مقین جو قوت والا ہے لزدیک عرش والے کے بلانی مرتبہ ہے مطاعن سموما آمین اطاعت کیا جاتا ہے وہاں اسمانوں میں آمین ہے وما صاحبوکم بمجنون اور نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانا اور اس نبی نے دیکھا اس جبرائیل علیہ السلام کو اسمان کے کھلے کنارے پہ اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پہ بخیل اور نہیں ہے یہ قرآن کول کسی جتان مردود کا پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو انہواللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن کچھ اور مگر مسیحت جہانوں کے لئے اس شخص کے لئے جو چاہے کہ تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چاہے وما تشاؤنا اللہ آئیشا رب العالمین نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب العالمین ہے سورت تکبیر اس سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ خوبی رات سے محفوظ ہے یعنی وہ سورت جس میں قیامت کے دن سورت کے لپیٹے جاننے کا ذکر ہے اس سورت کا مضمون قیامت کا منظر تو رسالت محمد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استباعت ہے اور دونوں ایمان کا لازمی حصہ ہے سورت تکبیر مکی ہے اس میں انتیس آیات ہیں ایک رکوع ہے ایک سچے کلمات ہیں اور چار سچتیس حروف ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایتے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پر بار پسند ہو کہ وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں تو اسے چاہیے کہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت کے دن واقعہ ہونے والی بارہ چیزیں بیان کی گئی پہلی چھے چیزیں پہلی مرتبہ سور میں پھوکے جانے کے وقت ہوں گی اور آخری چھے چیزیں دوسرے بار سور پھوکے جانے کے وقت ہوں گی اس وقت ہر جان نے جو دنیا میں کمائی کی ہوگی اس کے حقیقت اس کے سامنے آجے گی قیامت کا منظر پیش ہوا اس صورت میں کہ جس طرح سر پر امام اور بگڑی کو لپیٹا جاتا ہے اس طرح سورج کو روزے قیامت لپیٹ کر پھیک دیا جائے گا جس سے اس کی روشنی آزکت ختم ہو جائے گی چاند کا بھی یہی حال ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمائیا قیامت والدین چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے سہی بخاری کی یہ روایت ہے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کا جہنم کی دیا جائے گا تاکہ مشرقین جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے مزید ظلیل و خوار دی پتہ الواری میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی ایک مقام پہ اللہ تعالی نے سورت الانبیاء میں نائنٹی ایک پہ فرمایا انکم وما قابدون من دون اللہ حسب جہنم بے شکتم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا اندہنہ روزے قیامت ستارے جھڑ جھڑ کر گیل جائیں گے اور ان کی روشنی شمت دمت ختم ہو جائے گی اللہ تعالی نے پہاڑوں کو زمین کے اندل کار رکھا اور زمین میں وہ کشش رکھی ہیں جو نبان کا رکھے ہوئے اور اللہ تعالی کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش ختم ہو جائے گی اور یہ مضبوط پہاڑ دنیوی اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر ہواں میں اڑیں گی طاقت تک سراب ہو جائیں گے اونٹ عرب کا بہترین مال اور دس مہینے کی حاملہ اونٹ بھی دور اور بچے کی توقع پر بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے لیکن قیامت کی اونناک زنسلوں کے بعد ایسے نفیس اور عزیز مال کو بھی کوئی نہیں سمبھالے گا ہاریک کو اپنی پڑی بڑھیں گی جنگر کے وحشی جانور جو ایک جسے سے دور بھاگتے ہیں اس کبرارت میں جمع ہو جائیں گے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا جیسے سخت سلابوں میں ایسے منظر پیش آتے ہیں سلاب میں بیٹی ہوئے لکڑی کے ایک کنارے کے ساپ اور دوسرے کنارے کا انسان جان جان جانے کے لئے بیٹھا ہوتا ہے ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے سمندروں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ بڑھا کٹھیں گی دوسری مرتبہ سور میں پھوکے جانے کے بعد جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو آپ قائد اور عمال کے اتبار سے لوگوں کے علاقے جماعتیں بنا دی جائیں گی نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور بوروں کو بوروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ جو زندہ گاڑی جائی گئی جاتی تھی بیٹیاں بعض عرب قبیلوں کا دستور تھا جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو باپ خود اپنی بیٹی کو سنگدیلی اور بیرہمی کے ساتھ زمینے دفن کر دیتا زندہ دفن کر دیتا بعض مفلسی اور تقدرستی کے خوف سے کہ یہ کام کرتے تھے اور نہائیت اور بعض کو یہ آر تھی کہ وہ اپنی بیٹی اس کو دیں گے تو ہمارا دماعت کلائے گا ایسے لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوں گے اور ان سے مو بھیب لیں گے اور زندہ درگور کی بھی بچیوں سے پوچھیں گے کہ ان ظالم نے تمہیں کس جرم کی پتا ہے میں زندہ درگور کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر کے دراصل قاتلوں کو ڈانٹ پلائی گے کیونکہ اصل مجرم وہی ہیں نہ کہ درگور کی جانے والی بچیاں زندہ درگور کرنا کبیرہ گناہوں میں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر موقع کی نافرمانی کرنا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور بس اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہنے حرام کر دیا ہے اور تمہارے لئے پوری اور فضول باتیں زیادہ سوال کرنے اور مال زیان کرنے کو ناپسند کیا ہے یہ صحیح بغالی کی حدیث تھی عمال نامیں پھلا دیا جائیں گے یعنی جب انسان کو موت آتی تو اس کا عمال نام لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے عمل کا سوصلہ ختم ہو جاتا ہے کہ عامد کے دن عمال نامیں دوبارہ اس آف کے لیے کھول کر تمام انسانوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائیں گے جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا اور عمل کرنے والا اپنا عمل خود پڑھ لے گا اس مجرم کا کیا حال ہوگا یہ اس دن کے اولناکی کے بہت سے پہلوں میں سے ایک پہلو ہے اسمان کی خال کھیج دی جائے گی جیسے جانب کو زبا کرنے کے بعد اس کی خال اتار دی جاتی ہے جس سے تمام عزا اور رگے اور عریشیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس طرح اسمان کا پردہ اتار دیا جائے گا جس کے بعد عالم بالا کی چیزیں سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی دو سکت دھکائی جب کے جنت کے لیے گلائی جائے گی دھکائی گا ہی بھڑکانا جنم تیار تو پہلے سے ہوگی جب مجرموں کو اس میں ڈالنے کا وقت آئے گا تو ان کو جلانے کے لیے خاص طور پر بھڑکائی جائے گی اصطفیر اللہ پر جب مجرم اس میں ڈالے جائیں گے تو وزید عیدن بن کر اور جوش سے بھڑکیں گے اس طرح جنت قریب لائے جائے گی تاکہ جنتیوں کے لیے ایک پیش کش کے طور پر ان کے سامنے پیش کی جائے جس کی رونہ کو باہر دیکھنے سے عجیب فرد و مسرت حاصل ہوگی اللہ تعالی ہمیں ہم لوگوں میں شابہ کریں آمین جب مذکورہ بارہ عمور ظاہر ہوں گے تو اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کے عمال کے حقیقت کھل جائے گی اس سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ نیکی یا برائی کا کیا سرمایہ لے کر حاضر ہوا اللہ تعالی ہمارے عمال نیک کرے تاکہ جب ہمارے سامنے پیلائے جائے تو ہم اتمنان ہو کہ ہم نیکی کے اچھے عمال نیک کر سامنے اللہ کے سامنے حاضر ہوا پھر ستاروں کی قسم کھائے گی اللہ رب العالمین قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوور اور اسالت کی اقانیت کو بیان کرنے کے لیے مطد قسم کھائے گا فرمایہ کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے چلنے والے اور چھوک جانے والے ستاروں کی ہستارے دن کے وقت اپنے منزل سے پیٹھے پیچھے ہٹ جاتے اور نظر نہیں آئی اور رات کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے پھر روشن ہوتی ہے صبح کی قسم جب طلوع افتاب سے کب اس کی روشنی پھیلنے لگتی ہے بعض مفسرین اس وقت سے مراد لیتے ہیں جب بہار کے موسم میں نسی میں سہر چلنے لگتی ہے فرشتوں کے سردار کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا قرآن وقیم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم تک دو واسطوں سے پوچھا وہی لانے والے فرشتے حضر جب ریل اللہ علیہ السلام کے واسطے سے جن پر وہی آتی دی یعنی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دونہ حضروں کی عظیم المرتبہ اور عظیم الشان انہیں کو جسے قرآن مجید کے سچے ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کسی درہ کرشا کو شبانی رہتا اللہ تعالیٰ جب ریل اللہ علیہ السلام کی پانچ سوال پیان پر مائیں بڑی عزت والا ہے وہی کو یاد کرنے اور پہچانے میں بڑا طاقت ورواسلائیت ہے جو کام بھی اس کا سپورٹ کیا جیسے پوری قوت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے فرشتے اس کی بات مانتے ہیں اور اس کا حکم تسکیم کرتے ہیں یعنی وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے وہی کے سردار میں ماندار ہے اللہ تعالیٰ اسے جو سردار دے کر بیٹھتا ہے وہ این اسی طرح رسول تک پہچتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی اس میں بتائے گا کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بعد ست سے پہلے چالیس سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ اتنی لمبی مدت تم نے ان کے تمام کھلے چھپے حالات کا تجربہ کیا ایک مطبع بھی ان میں جھوٹ فریم یا دیوانہ پن ناؤزبلا نہیں دیکھا ہمیشہ ان کے ست ستک اور امانت اور دانائی کے مطارف رہے ہیں تم خود کہتے ہو ہم نے کبھی آپ کو چھوٹ بھولتے ہوئے نہیں پایا اب تمہیں انہیں نبوت ملنے کے بعد بلا وجہ چھوٹا ہے یا دیوانہ کیوں کر کہتے ہو کیا یہ وہی تمہارے ہم نصب اور ہم بطن نہیں ہیں جن کے تمام حالات کا تک مطبع سے پہلے کی تجربہ ہوئے کوزرا اب انہیں دیوانہ کہنا سوائے تمہاری اپنی دیوان کی کیا اور کچھ بھی نہیں صرف قرآن پڑھ کر تو دیکھ لو کیا کوئی دیوانہ ایسے عقائق بیان کرتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح سے علاق بتا سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کیے گئے اس قرآن مجید کے بارے میں جو شکوک و شبات میں پیدا کرتے ہیں سب غالتا ہے اگر اس کے مضامین اور عدائت پر غور کرتے ہیں اسی وارت کچھ نہیں ملے گا کہ سارے جہان کے لئے سچا نصیت نام و مکمل دستوریں ہی آتا ہے جس سے ان کی دنیا اور آخرت کی فلاہ و کامیابی ہو گستا ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل عمیر کو اسمان کے مجھلی کی کنارے کے پاس ان کی حصص حورت میں دیکھا تھا اس لئے حق کا انکار کرنے والے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہ جاننے میں کچھ شکوک شبا ہو گیا ہو گیا اور ایسے شخص کو فرشتہ سمجھ گیا جو حقیقت میں فرشتہ نہیں تھا حقامِ الٰہی کی تبلیغ قصد میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابن وضاحت کی جاری ہے کہ آپ کو جن باتوں کی طلاع دی جاتی تھے جو حقام اور فرائض بتائی جاتے تھے میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کے حساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر اوکم لوگوں تک پہنچا دیتے تھے قرآن ہر نقص سے پاک جس طرح نجونیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور اسمان کی بات چھوڑی چھوڑی باتیں اور دوری شکل میں انہیں بتلا دیتے ہیں قرآن مجید ایسا ہرکز نہیں بلکہ اللہ کا کلام جو حجب رہی ہوئے امین کے ذریعے بغیر کسی کمی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس میں شیطان کی ذرا سے درقل اندازی نہیں پھر اس روشن اور صاف راستے کو چھوڑ کر کدھر بھیگی جا رہی ہوئے کیونکہ اس سے ہوگردانی کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے حسال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم یہ بغیر نجات ممکن نہیں آخرت میں کامیابی بانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان آنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں سے جو یہودی ہے حسائی میرے بارے میں سنیں اور اس پر جس کے ہاتھ ساتھ میں پھیجا گیا ہوں ایمان اللہ بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا ہر کام مشیعتِ اللہ علیہ سے ہوتا ہے تمہاری چاہت اللہ کی تفیق پر منصر ہے جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تفیق اور اس کے مشیعت سامن نہ ہوگی اس وقت تک تم سیدھ رہا سکتا نہیں کر سکتے اس میں زمون کو ایک مقام پر یوں بیان کیا گیا اِنَّكَ لَا تَخْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَعْدِ مَنْ يَشْعَوْا اے نبی بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت دیجئے سکتے بلکہ اللہ یہ جسے چاہیں ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یقیناً انسان کے ازمائش کیلئے اس سے یہ اختیار دیا کہ وہ ہدایت اور گمرائی کے واضح ہو جانے کے بعد ان دو راہوں میں سے جسے چاہیں پسند کریں ان آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضی دیکھتے ہیں نمبر وان اس صورت میں انسان کو حق سے بیدار کیا گیا کہ دنیا کی عارضی زندگی ہے دنیا کی چہل پھیلو گہمہ گہمی بیدار ختم ہو جائے گی چمکتا ہو اختاب اور روشن ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ پوٹ کر بکھر جائیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی لوگ یہ ساری علناک مناظر دیکھا حیران رہ جائیں گے اور انہیں اپنے قیمتی معلومت آتا تک کی خبر نہ رہی گی دنیا کا یہ وسیع اور یہ سمندہ ہے جو قرار اس کی ایک چوتہ ہی خوش قصے کو بھیرے ہوئے شولو کا منظر پیش کر رہا ہوں گا اگر مند انسان ہوئے جو اس کو اپنات دن کے آنے سے پہلے پہلے اچھے عمار کرے اس دن شرمنگی سے بچنے کیلئے آج ہی سے اپنے آپ کو اکامی علیہ کا پبند بنا دے روزے قیامت ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا معلومت تھما دیئے اور ہر انسان خود اپنے اعمال پر پڑھ لے گا اور پھر کائنات میں ستاروں کے مرتوب نظام قیدگی سے قائم ہے تم اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے اور اس حقیقت کو مانتے ہیں چنانچہ ستاروں کو ایک نظام میں باننے والا خالد جو اپنے کلام اپنے ایک بندے پر عزل کرے اور اسے انسانوں کی ادائیت میں مبروز کرے تو اسے کیوں نہیں تسلیم کر دیں اللہ تعالی نے اپنی مشیعت کے تحتار جو راستہ راستہ جائے اسے بھی اپنے لئے پسند کریں تو ہم سے کیا ٹکاز ہے کہ ہم وہ راستہ پسند کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہ کہ وہ راستہ جو ہمارے نفس کو پسند ہے تو اپنے نفس کی عبادت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو کپائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم سلطھ رو ہوں وآخرت قاوانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ